چل ٹھیک ہے مائیکل اب میں جا رہا ہوں سیدھا گھر اور تو بھی بھائی گھر چلا جا اب ملتے ہیں سیدھا نیکس پارٹی میں گائجر ہم سارے دوست مل کے گئے تھے بھائی لو سنٹر سے بہار سیدھا لیبرٹی سٹی میں بھائی پارٹی کرنے ہمارا ایک دوست جو بھائی لیبرٹی سٹی میں رہتا ہے اس نے ہمیں پارٹی میں بھائی انوائیڈ کیا تھا اور گائجر پورے بھائی پندرہ دن وہ پارٹی چلیے اور گائجر ہمارے باقی کے دوست بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے تو ہمیں بہت ہی انوائیڈ کیا انوائیڈ یہ دکھو میرا بیگ ہے بھائی جو میرے ساتھ ہے میں پورے بھائی پندرہ دن سے بھائی گھر سے بہار رہا ہوں پورے پندرہ دن بھائی میں لیبرٹی سٹی میں پارٹی انوائیڈ کر رہا تھا اور گائجر سنچین و چوب بھائی پندرہ دن سے اکیلے رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے آج میں نے ان دونوں کو نہیں بتایا کہ بھائی میں واپس گھر پر آ رہا ہوں آج میں ان کو سپرائز دینے والا ہوں بھائی میں گھر پر چاہ کر بھائی ان کو سپرائز دینے والا ہوں باقی گائجر اگر بھائی میں اپنی یہ بائیک کو بائیکل کے گھر پر نہیں رکھتا تو بھائی دکھت ہو جاتی تو گائجر اسی لئے بھائی میں نے اپنی یہ بائیک ہے نہ بھائی سیدھا مائیکل کے گھر پر رکھ دی تھی آج ہم واپس آئے تو میں اپنی اس گاڑی کو بھائی لے کے جارہا ہوں سیدھا گھر پر اور گائی جار بھائی میں تو بہت ہی تھک چکا ہوں گائی جار لیبورٹی سٹی سے میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بڑیا بڑیا چیزیں بھائی سنچین اور چوک کے لیے لے کر آئے ہوں بھائی وہ تو خوشی ہو جائیں گے باقی ٹھیک ہے رات بھی ہونے والی ہے تو گائی جار فٹ اوٹ سے گھر چلتے ہیں گائی جار سیدھا ملتے ہیں وہاں پر چلو گائی جار میں اپنے گھر پر آ چکا ہوں گائی جار رائٹ ہمیں موڑنا پڑے گا اور گائی جار یہ رہا ہمارا ہوم سویٹ ہوم یہ رہا گائی جار میرا گھر بھائی ٹھیک ہے یار یہاں پر میں پہنچ چکا ہوں لیکن ایک سکن بھائی یہ کیا چیز ہے اور یہ اتنی بڑی یہاں پر یہ دکھو ٹرنل اور یہاں پر دکھو یہ اندھیرہ کیوں ہے اس گفہ جیسی کوئی چیز لگ رہی ہے مجھے بھائی دکھو یہاں پر دکھو پورا بھائی اندھیرہ ہو رکھا ہے اور گائی جار مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا بھائی یہ کیا چیز ہے اور یہ بھائی کس نے بنا دی میرے گھر کے اندر بھائی مجھے تو بھائی ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ان پندرہ دنوں میں اور گائی جار یہاں پر میری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی وہ کہاں پر ہے بھائی میری یہاں پر سوپر کارس کھڑی ہوئی تھی گائی جار یہاں پر میری لگزی لگزی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی وہ کہاں پر ہیں ساری کے ساری اب بھائی یار میری گاڑیاں پتہ نہیں کان چلی گئی گائی جار یہاں پر میری گاڑیاں بھائی دو دو کروڑ تین در کروڑ والی گاڑیاں تھی وہ پتہ نہیں کان چلی گی ایک سکر میں چوب سے پوچھتا ہوں بھائی چوب بھی نہیں ہے یہاں پر ایک لیکن میں کمرے میں جا کے دیکھتا ہوں ارے بھائی یہ تو بھائی یہاں پر روم میں بھی نہیں ہے مجھے لگتا یہ اوپر جا کے سو گئے ہوں گے چلو کوئی بات نہیں یا رات ہو گئی ہے مجھے لگتا یہ دونر سو گئے تو گائز ارے کام کرتے بھائی جلی سے اپنے یہاں پر اس بیک کو رکھ کر بھائی جلی سے سو تے ہیں گائز صبح ان سے پوچھیں گے بھائی کیا چیزیں ہمارے گھر کے بار بھائی کس نے یہ خطرناک سی بھائی ٹرنر وغیرہ یا کوئی گفہ وغیرہ مجھے کچھ سو وہ نہیں آرہا بھائی یہ کیا چیزیں تو چلو گائز ارے میں تو بھائی تھک چکا ہوں تو بھائی گوڈ نائٹ گوڈ موننگ گائز یار صبح ہو چکی ہے اور ایک سیکنڈ بھائی میں تو سویا تھا بیٹ پر اور بھائی یہاں پر کیسے آ گیا گائز یار یہ بھائی دین میں چلنے والی بیماری بھائی کبھی میری ختم نہیں ہونے والی گائز یار میں لیبرٹی سٹی میں بھی گیا تھا نا تو بھائی میں کہیں اور سو رہا تھا تو بھائی صبح کو میں سیمنگ پول کے اندر بھائی ملا بھائی میں بھی پریشان ہوں گیا بھائی میں وہاں پر کیا کراتا لیکن گائز یار اس کا کیسے پتہ کروں بھائی یہ کیا چیز ہے گائز یار یہاں پر میری گاڑیاں وغیرہ سب کچھ بھائی پتہ نہیں کون اٹھا کر لے گیا اور گائز یار گھر پہ بھی بھائی کوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے بھائی سنچین اور چوپنے بھائی اس کے اندر تو بھائی کوئی سیکرٹ وغیرہ تو نہیں بنا دیا تو گائز یار ایک بار فٹا فٹے بھائی اس کے اندر چل کے چیک کرتے ہیں چلو بھائی میں اس خطرناکسی بھائی ٹرنل کے اندر آ چکا ہوں گائز یار یہ کوئی بھائی خطرناکسی ٹرنل ہے جو گائز یار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی گائز یار یہ کس نے بنائی ہوگی مجھے بھائی شک ہو رہا ہے یہ سنچین اور چوپ نے تو نہیں بنائی گائز یار اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا بھائی کل سے یہ دونوں گائے بھائی اور گائز یار مجھے لگ رہا ہے بھائی یہ سنچین اور چوپ نے ہی بنائی ہے گائز یار یہ ٹرنل بھائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی گائز یار اب یہ کہاں پر رستہ جا رہا ہے گائز یار یہ اتنی بڑی ٹرنل ہے بھائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی گائجر اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ بھائی یہ ٹنل بھائی چوپ اور شنچن نے بنائی ہے اب یہاں پر میں لیفٹ آلے بھائی راستے میں سیدھا سیدھا جا رہا ہوں لیکن بھائی ویٹ یہ سامنے بھائی روشنی دکھ رہی ہے گائجر یہاں پر ایک دروازہ مجھے ملائے گائجر مجھے پکا یقین ہو گیا یہ شنچن اور چوپ اس کے پیچھے ہی ہوں گے تو گائجر دکھو پیچھے یہاں پر روشنی بھی چمک رہی ہے گائجر اس کے پیچھے بھائی کوئی خطرناک سا سیکریٹ بیرز بناوا ہے تو فٹا فرسے بھائی اس کے اندر چلتے ہیں چلو بھائی میں اس کے اندر آ چکا ہوں اور گائجر یہاں دروازہ جہاں سے میں آیا ہوں لیکن بھائی یہ ایک اور ٹنل آ گئی اور دکھو یہ کیا ہی خطرناک بھائی ٹنل ہے گائجر دکھو یہ کیا ہی خطرناک بھائی پائپس اگرہ بچھے ہوئے مجھے لگ رہا ہے بھائی کوئی خطرناک سی بھائی کوئی پلیننگ بنا رہے ہیں یہ دونوں بھائی مجھے پتا کرنا ہوگا ایک اور دروازہ ہے یہاں پر تو فٹا فٹ اس کے اندر چل کے چیک کرتے ہیں ارے رکو بھائی ایک سکنٹ بھائی میں تو نیچے گر رہا ہوں بھائی میں اس دروازہ جمپ کیا گائجر بھائی فلوری نہیں تھا تو بھائی میں نیچے گر رہا ہوں بھائی کوئی تو بچاؤ سنچے چوب ارے بھائی بھائی میں کہاں پہ گر گیا گائجر یہ کیا خطرناک سا بوال بنا دیا ان دونوں نے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بھائی میں کسی دروازے سے گزرتا ہوں تو بھائی کوئی نہ کوئی پنگا ہوئے جاتا ہے ابھی تک میں یہ دروازے سے جم کیا اور گائجر جیسے میں اس کے اندر انٹر ہوا تو بھائی میں نیچے گر گیا ایک اور دروازہ ہے یہاں پر گائجر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اب اسے ہے نا یہاں پر دھیان سے کھولنا پڑے گا ہونا بھائی میں ایسی کوئی جگہ پر نہ گر جاؤں تو بھائی جلی سے اس کے اندر چلتے ہیں اور رائی کائجر میں دروازے کے اندر انٹر ہو چکا ہوں لیکن بھائی وہ یہ اچھی خطرناک خطرناک ٹنلز بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے اور کائجر یہ دروازہ بھی گایا ہو گیا جہاں سے میں ابھی آیا ہوں بھائی دکھو یہاں پر یہ جوار نظر آ رہی ہے دروازہ کے پیچھے ابھی میں دروازہ کھولا اور گ thoufest دروازہ ہی گائیا تکھایا ہو گیا اور جہاں پر یہاں دکھو یہاں خطرناک خطرناک بائکس ہیںnies بھائی ایک بائک کو لے کر چلتے ہیں بھائی یہ توزوکی کو کوئی بائیک لگ رہی ہے اور گاغ جہاں پر یہاں پر کتنی ساری بائکس تھی باکتی اس Further time دیکھتے ہیں کہاں ختم ہوتی ہے کہاں یہاں پر میں بائک کے ساتھ تو بھائی خطرن اکسی جگہ پر آ چکا ہوں اور گائٹر بھائی دیکھتے کہ بھائی یہ کہاں پر جاتی ہے ویسے گائٹر کوئی خطرن اکسی بھائی جگہ لگ رہی ہے کوئی سیکرٹ بیس بنایا ہے انہوں نے بھائی آگے چلتے ہیں لیکن بھائی یہ تو سنچینوں چوب ہے ارے سنچین چوب تمہیں یہ کیا چیز بنا دی اور بھائی یہ کس بندے کو تمہیں بان کے رکھا ہوا ہے کوئی مجھے بتائے گا بھائی یہ یہاں پر کیا چل رہا ہے ارے کل میں تو آ گیا ابے ہاں میں آ گیا ہوں رات کوئی میں آ گیا تھا بھائی کل سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں پر بھائی کیا کر رہے ہو ارے پھٹلے بھائی سب سے پہلے آپ سب کوئی دیکھ لو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھا ایسی باتیں لیکن بھائی یہ بندہ کونے ارے کل میں تجھے ہم بھو رہے نا ہم تجھے بتائیں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھ ہم نے کیا بنا ہے ارے ہاں یہ تو بھائی بہت ہی خطرناک سی بھائی تمہیں جگہ بنا دی ہے بھائی کہاں سے بھائی تمہیں یہ خطرناک سی ٹنل بنا دی اور بھائی یہ آگے بھی ارکوں میں یہاں پر دیکھ کر آتا ہوں بھائی یہ خطرناک سی ٹنل ہے بھائی کتنی بڑی یہ ٹنل ہے گھائے جار مجھے تو بھائی یقین ہی نہیں ہو رہا یہ بھائی اتنی بڑی ٹنل اور ان دونوں نے کیسے بنا دی اور کہاں چاہ جے دیکھو کیا ہی خطرناک ہینگر بنے میں بھائی یہاں پر دیکھو پلین وغیرہ بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ کوئی فائٹر جیٹ وغیرہ لگ رہے ہیں گائز یا دیکھو کتنے سارے یہ پلین یہ تو گازی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے دی ہو یہ دیکھو بھائی کیا خطرناک خطرناک چیزیں پڑی ہوئی ہیں بھائی достаточно خطرناک چیزیں انہوں نے بنا دیا لوگ یا پک کس نہ سب ہے کہتے ہیں انہوں نے اگرے بھائی اورمارے بھائی میں آگے بھی دیکھ رکھا ہوں بھائی سب کو تیکیرمو کہاں سے جھو بھائی کوئی بات نہیں میں سائڈ سے چلدیتا ہوں میں پھائی ویزٹ کر رہوں weel mehr مت bapt اللہ میں این انہوں نے انہوں سے خطرناک بھائی خطرناک چیز بنایا انہوں نے پھر سے بھائی میں نیچے گر گیا اور گازہ یہ تو بھائی آگے بھی جا رہا ہے دیکھو یہاں پر راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ایک کام کرتا ہوں بھائی ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کیا ماجرہ ہو رکھا ہے جلی سے مجھے بتاؤ بھائی ان سنچین اور بھائی چوب کے دونوں کے کان پکڑ کے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا سینوں رکھا ہے یہ یہاں پر چلی جلی سے ہم چلتے ہیں سنچین اور چوب کے پاس ان سے بات کرنے کے لئے ارے نہیں یار فٹ سے بھائی میں نیچے گر گیا تو گازہ انہوں نے بیچ میں ہی رکھ دینا تو بھائی ٹکر ہو جاتی ہے ایک تو یہ بائیک بھی بہت ہی ہیوی ہے باقی ٹھیک ہے جلی جلی میں ان سے بات کرتا ہوں فٹ آفر سے بھائی سنچین اور چوب کے پاس چلتا ہوں بعد میں ہم کبھی ہے نا ساری ساری بھائی اس سیکرٹ بیرس کو بھائی بھی ویزٹ کر دیں گے سب کچھ آپ کو ہمیں دکھا دوں گا باقی یار سارا کو تو میں نے آپ کو دکھا دیا دیکھو یہاں پر ابھی بھی کام چل رہا ہے باقی ٹھیک ہے یار یہ راستہ کہاں پر جاتا ہے ایک سیکرٹ بھائی ارے یہ تو وہی راستہ جہاں سے ہم آئے تھے مطلب دوسرے راستے سے ہم گئے اور گھول گھوم کر ہم اسی راستے پر آگئے ہیں باقی ٹھیک ہے یار فٹ آفرتے بھائی جدی جدی سے چلتے ہیں بھائی سنچینو چوپ سے بات کرتے ہیں بھائی مجھ سے تو یہ بھائی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اتنی پتی پتری یہاں پر بھائی ٹرنل بنا کے رکھیے انہوں نے ارے سنچین چوپ بھائی بتاؤ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوں یہ بندہ بھائی کون ہے ارے کلوے یہ بیلاز جنگ کا بندہ ہے اور یہ چھپ چھپ کے ہمارے سیکرٹ بیس میں آیا تھا تو ہم نے اسے پکڑ دیا اور کلوے سارے بیلاز جنگ کے بندے آ جائیں گے اور پھر یہاں پر وہ قفضہ کر لیں گے ارے کچھ بھی کر لو ابھی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا میں اس جگہ پہ آ رہا تھا اس سے پہلے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو کول کر دی تھی وہ کبھی بھی آتے ہی ہوں گے میں نے انہوں نے سب کچھ بتا دیا اس سیکرٹ بیس کے بارے میں میں سب سے پہلے اس سیکرٹ بیس کو دیکھ کر گیا تھا پھر میں جب واپس جا رہا تھا تب انہوں نے پکڑ لیا تب تک میں نے اپنے ساتھیوں کو کول کر دی تھی ابھی تک تو وہ آ بھی گئے ہوں گے باہت ارے سنچین چوپ یہ کیا ہو گیا اس نے تو سب کچھ بتا دیا آپ کیا کریں ارے کلوے میں ہوں نا تو ٹینشن مت لے میں سب کو کچھا چبا جاؤں گا ارے ہاں سیکرٹ بھائی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے آنے دو ان کو آہاں چوپ اور سنچین دیکھتے ہیں ان سب کو آنے دو ان کو آبیا کلوے دیکھ لے گے ان کو بھی ہاں ان سے نپٹنے سے پہلے ہمیں چھوٹی موٹی تیاری کرنی پڑے گی تو بس جلدی سے چل لے اور دیکھتے ہیں ان سب کو اچھا ٹھیک ہے چل پھر چوب جلدی سے چلتے ہیں سیدھا باہر اور دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا سین ہو رکھا ہے باہر چلو بھائی ہم باہر تو آ چکے ہیں لیکن بھائی ویٹ یہ اتنے سارے بندے بھائی پہلے سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں آبے کلوے میں تو مزاق کر رہا تھا مجھے لگا یہ نہیں آئیں گے پر یہ تو آگ ہے باپ باپ میں نے تو اپنی گھن نکالی نہیں چلو بھائی میں نے اپنی گھن نکال لیے ارے فکرنو بھائی دیکھ کیا رہا ہے سالو کو مارو ہاں ہاں دیکھتا ہوں سالو کو کیسے ہیں ہمارے ٹنل پر قبضہ کرتے ہیں ان کی بیس کی تانگ ان کی حمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی اتنی حمت ان کی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے گھر پر آ کر ہمارے گھر کے اندر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی یہ لو سالو آج میں کسی کو نئے چھوڑنے آ رہا تو کام بھاگ رہا ہے تو بھی یہ لے چل بھائی یہاں پر یہ بھی ختم ہو چکے اور یہاں پر بھائی کچھ بندے اور رہے چکے تمہاری ایسی کی تیسی تمہاری حمت کہتے ہوئی بھائی میرے بھائی گھر پر آ کر مجھ سے بھائی پنگا لینے کی سالو یہ لو آج تمہارے کو میں گھولیوں کے ساتھ دھون کے رکھ دوں گا تمہاری ایسی کی تیسی یہ لے سالے تو کیا اٹھ رہا ہے یہاں پر تو کیا چھوپ رہا ہے تیری بیس کی ٹانگ تو بھی یہ لے سالے چوب سنچے نہیں چھنا تمہیں سالو کو تو کیا بھاگ رہا ہے یہاں پر تو بھی یہ لے چلو بھائی یہاں پر یہ لاس والا بندہ بھی ختم ہو چکا اور گازہ پور کی پوری بیلاز گنگ ختم ہو چکی ہے ایک بار میں اندر چل کے دیکھتا ہوں کوئی رہے تو نہیں گیا یہاں پر تو بھائی کوئی بھی نہیں ہے آرہ فریکل بھائی بچاؤ بچاؤ چوب بچاؤ مجھے یہ اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے بچاؤ فریکل بھائی چوب سنچے اندر تو کوئی نہیں تھا بھائی سارے کے سارے بندے ختم ہو چکے اور چوب تجھے چوٹ تو نہیں آئی آبے کلوے میں تو ٹھیک ہوں سنچین کا بھائی کڈنیپ ہو چکا ہے اور گازہ یہ کیا ہو گیا بھائی سنچین کا تو کڈنیپ ہو گیا اب گازہ فریکلن اور چوب کیا سنچین کو بچا پائیں گے اگر گازہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا نیکس پارٹ بھی جل سے جل لگوں اور سنچین کو بھائی بیلاز گینگ والوے بندوں سے بچاؤں تو بھائی فٹا ورسے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور گازہ ہر ملتی ایگریٹویو میں تب تک کے لیے با بائی